السلام علیکم کیا لائے پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے ویلکم ٹو دو شو رمضان سب سب کو بہت بہت ببارک ہو موسم پوری پاکستان میں تھنڈا ہے کراچی میں گرمی شروع ہوگی ہے کیا کریں لیکن پھر بھی گزار ہے کمپیرٹیوی تھنڈے موسم میں آگے رمضان یہ بڑی اچھی بات ہے اور رمضان کے حوالے سے صحت کے حوالے سے جو خاص طور پر میں بار بار اس کو ڈسکس کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ رمضان ہمارے لئے بڑی صحت کے حوالے سے بڑا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی بہت چیزوں پر نظر ڈالے کہ ہم کھاپی کیا رہے ہیں عام طور پر تقریباً سولہ سالے سولہ گھنٹے کے روزہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وزن بھی بڑھتا ہے بہت سارا لوگ جو کسی بیماریوں مفتر ہیں ان کے لئے رمضان بڑا مشکل ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل ایک دو دن کے اندر ہم ذرا ڈیابیٹیز پر بات کریں گے شگر کا مرض جو ہے بڑا کومن ہے اور اس میں رمضان میں کیسی اتیاد کی جائے کیا کھایا پیا جائے جس سے ان کا شگر کنٹرول رہے شگر، ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یہ تینوں ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے اس کی منیجمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو پوری زندگی رہنا ہے اور اس کو کیسے منیج کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے اور زیادہ تر اس کی خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز کا تو علاجی ہے کہ آپ نے فوڈ کی منیجمنٹ کرنی ہے کھانا کیا کھانا ہے، کس ٹائم کھانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے اور تو انشاءاللہ صحت برابر رہے گی آج کے ہماری تین ریسیپیز ہیں لیسن کی چٹنی ہے، ساتھ میں مچھلی کے کباب اور سچوان چکن یہ چائنیز ریسیپی شامی کباب جو ہیں یہ عام طور پر چکن کے ساتھ یا سوری بیف کے ساتھ ہی سب سے زیادہ مشہور ہیں چکن کے ساتھ بھی بنایا جاتے ہیں مچھلی کے کباب کم لوگ کھاتے ہیں مچھلی کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں یہ بہت بڑا میتھ ہے میں ابھی تک اسے لڑ جگڑ رہے ہیں کہ یہ مچھلی صرف اور صرف سردیوں میں کھانی چاہیے یہ پورے سال کا آئیٹم ہے سب سے صحت کے حوالے سے ہم لوگ خوش قسمت ملک ہیں کہ ہم لوگ کوسٹل ایریای یعنی ساہری پٹی کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے پاس سمندر کی جو قدرتی غزہ ہے نیچرل جو کوئی فارم کی نہیں ہے جس میں کوئی دوائیاں نہیں لگائی جاتی ہیں نیچرلی گرو کرتا ہے اور آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس میں سے نہیں کھاتے کہ اس کی تاثیر گرم ہے اس میں پیاس لگتی ہے رمضان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہیں سے بھی پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو یہ کہیں بھی بات کوئی بھی میڈیکل سائنس یا پروو نہیں کرتی کہ اس سے پیاس لگتی ہے یہ بالکل نورمل ہے اس میں آپ کو جتنے پروٹینز ہیں پروٹینز سے آپ کو پیاس لگتی ہے تو پروٹین جتنا چکن میں اتنا مٹن میں اتنا بیوٹ میں ان سب میں ایک جز ہے تیز چوبیس گرام پر ہنڈر گرام پروٹینز ہوتا ہے تو یہ سب میں نورمل ہے اس میں کوئی اور ایسی یونیک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیاس لگتی ہے لہٰذا بے فکر ہو کے کھائیں میں پورے سال کھاتا ہوں میں نے کہا جون جولائے میں بھی کھائی ہے پینتالیس ڈگری میں بھی کھائی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ صرف ہمارے سن سن کے جو ہم نے باتیں سنی ہوئی اس کی وجہ سے میں مسئلہ ہوتا ہے شامی کباب سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک کلو چکن فش کی قیمہ ہے کوئی سا مشلی لے لیں بولنے سے ہونی چاہیے کانٹے بالکل نہ ہوں یہ ہم نے ایک کلو اور یہ میں آپ کو تازہ مشلی کی نشانی دکھا ہوں یہ تازہ مشلی ہے کوئی سی مشلی لے لیں یہ اس کا گوشٹ ٹرانسلوشن جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید نہیں ہے یہ اس کی نشانی ہے سفید گوشت یہ سفید گوشتی ہے لیکن یہ جو جس ٹائم ابھی کچھا ہے تو یہ اس کی کلر ایسا ہونے چاہیے یہ اس کی نشانی ہے بہترین ہے اس میں کوئی سمیل نہیں ہوگی خوشبودار مددہ اس کی جو اپنی سمیل ہے وہی ہوگی اس کی علاوہ کچھ نہیں ساتھ میں اس میں ہم شامل کریں گے پیاز ایک ایک چیز کر کے شامل کرتے جاتے ہیں دال چنہ اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے اور بوائل ہے سارا میں نے اسوں سے بوائل کیا ہے کہ ہمارا پر ٹائم کم ہے ازرواز چنہ بوائل کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا مچھلی کی ککنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے آلو اس میں ڈال رہے ہیں آلو اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کہ چھوٹے نہ ساتھ میں آلو بھی بوائل لیں اچھے اس کے بعد اس میں شامل کر رہے ہیں ادرک لیسن یہ آگیا اور اس کے بعد اس میں شامل کر رہے ہیں لیسن ساتھ میں اس میں تلہار میں شامل کر رہے ہیں یہ آپشنل ہے جس کو ہم کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں اگر مل جا تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو میں نے تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا تاکہ یہ ساری چیزیں بوائل کرنے کا مقصد سے اس وجہ سے کہ ہمارا ٹائم بچے لائف شو میں آپ کو ضرورت نہیں اس کو پہلے سے بوائل کرنے کی لال مرچیں عزب برداش یعزب زوک اس میں شامل کر دیں حلدی اس میں تھوڑی سم شامل کر رہے ہیں نمک شامل کر دیا اور ثابت گرب مسالہ میں تین کھانے کے چمچ شامل کر رہا ہوں میں نے اس کو ہلکا سا بھن لیا تھا اس کا خوشبو زائقہ بہتر ہو جاتا ہے ساتھ میں اس میں تقریباً تین کپ میں پانی شامل کر رہا ہوں ریسیپی کارڈ میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایکچولی کچھے چنے اور کچھے علو اور کچھے مشلی کے ساتھ ہے جو کہ پینتہالیس منٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اتنا ٹائم اس کو نہیں نکالنا ہے اس کو ہمیشہ آپ نے جو اس طرح میں بنا رہا ہوں اب اس کو آدھے گھنٹے کے اندر تیار ہو جائے گا یہ نہیں بلکل مکس تیار ہو جائے گا ثابت گرب مسالے میں میں آپ کو چیزیں دکھا دوں تیز پاتھ ایک دو عدد اس کے بعد اس میں یہ تھوڑا سا ہم نے اس میں جویتری اتنا ساہی ہے ہم نے آدھا ٹکڑا جائفل دو تین دانے اس میں دارچینی کے ساتھ میں سبز علائچی تھوڑی سی سفیز زیرہ لانگ کالی مرچ اور بڑی علائچ بس یہ سب کچھ اس میں شامل کر دیا آپ پساوہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں شامی کباب میں میں نے پہلی بنائی جو ثابت گرب مسالے کا مزہ آتا ہے وہ پسے وکنی آتا ہے تو اسی وجہ سے میں عام طور پر شامی کباب میں خاص طور پر میں ثابت ہی شامل کرتا ہوں پساوہ میں نہیں شامل کرتا اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیا اور پانی میں نے کمی رکھا ہے دال اور آلو جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے ڈالیں اگر آپ یہ بوائل نہیں کریں گے تو تقریباً آپ کو چار سے پانچ گلاس کپ پانی شامل کرنا پڑے گا میں نے چونکہ اس میں دال مکمل پکی ویا ہے آلو مکمل پکاوا ہے تلہار مچ پکی ویا تو پانی اس میں نے کمی رکھا ہے تو تھوڑی دیر میں ہی پانی جیسی اس میں اور مشریبے اپنا پانی شوڑے گی تو اس میں میرے خال میں سے ابھی میں اس کو ٹوٹل بیس منٹ پکاؤں گا ریسیپی کارڈ میں چالیس پنتالیس منٹ اس کی پکائی لکھی ہوئے آہ ایز اٹس یعنی اس طریقے سے اس کے بعد پندرہ منٹ اور تو دیکھیں تقریباً پنتالیس منٹ یعنی ایک گھنٹہ ٹوٹل اس کو پکنے کا رکھاوا ہے میں اس کو بیس سے پچیس منٹ پکاؤں گا چونکہ اس کو بعد میں پیچنا بھی ہے پیچنے کے بعد میں اس کو نکالوں گا اور پھر اس کی ٹکیا بنے گی اور ٹکیا میں ہرا مسارہ بھی شامل ہوگا اچھا پیاز اس میں لکھا ہوا ہے تو پیاز دو طریقوں سے ایک تھوڑا سا پیاز میں بھی شامل کر دوں گا اور بکیا پیاز میں چاپ کیا ہوا ہے اس کی ٹکیا میں شامل کروں گا ٹکیا میں ہم اس میں شامل کریں گے ہریمش اور دھنیا اور یہ چاپ کیا ہوا پیاز یہ جو فائنل ٹکیا بن جائے گی تو تھوڑا پیاز ابھی شامل کر دیا اور ایک پیاز اور ایک پیاز میں بعد میں شامل کروں گا پیاز اس میں دو عدد لکھی ہوئے یہ ایک عدد پیاز میں نے اس چیج پہ شامل کر دی پانی ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بہت پکانا نہیں ہے میرے پر ٹائم کم تھا تو ہم نے دال اور آلو پہلے سے بوائل کر لئے تھے آلو بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں کرتے اپ ٹو یو میں اس میں اسے شامل کرتا ہوں کہ خاص طور پر بیف اور چکن کے ٹکیا کے ٹوٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اس میں جو پروٹین ہوتا ہے یہ مچھلی کیونکہ بہت ڈرائے ہوتی ہے اس میں فیٹ نہیں ہے تو یہ ٹوٹنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں سو میک شور کہ اس کو آپ نے تھوڑا زیادہ یعنی آلو اس میں شامل کروں گے ٹکیا سیٹ رہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تو شامی کباب کی ریسیپی سیمپل یہ آپ رمضان میں بنا کے ان کو آپ فریز کریں آرام سے پورا مینہ کھائیں کوئی پیاس واس نہیں لگی گی گیارنٹی کرتا ہوں آپ ایک دفعہ کھا کے دیکھیں کوئی ایشو نہیں لیکن سیحت کے حوالے سے انتہائی فائدہ مند اور سب سے بہتری شامی کباب ہے لیکچوٹیسی بریک پہ جارہے ہیں واپس آتے ہیں پھر اور کام کی طرف آتے ہیں کہنے جائے گیل بیرٹ پیک مچھلی کے شامی کباب اجسا فش بونلس ایک کلو آلو دو ادت گرمس سالہ تین کھانے کے چمچے دالچانہ ایک کپ یاس پڑی دو ادت لہیسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرہ کے کھانے کا چمچہ تلہار مرچ پانچ ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ تی لادہ کپ انڈے چار ادت لال مرچ پاورڈر تین کھانے کی چمچے حلدی ایک چائے کا چمچہ ہری مرچ دس سے بارہ ادت دھنیا دو گٹھی جی واپس آگئے اور یہاں پہ شامی کباب بن رہے ہیں مچھلی کے اور تیار ہو گیا ایتی دویر میں تیار ہو گیا سمپلی تقریباً میں ہمیں لیٹری دس منڈ لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے چنے کی دال اور آلو پہلے سے بایل کر لیے تھے مشھلی کا کوکنگ ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے چیزیں میں آپ کو بتا دوں اس میں تلہار مشھلی ہم نے شامل کی ایک کلو مشھلی تھی چنے کی دال بایل تھی آلو بایل تھے پیاز اور گرم مسالہ حلدی لال مرچ اور نمک بس اس کے بعد ہم نے اس کو پکایا تھوڑا سا دس پندرہ منڈ بھی کافی تھی اس کے لیے اور اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو جو میں بھی پکا رہا ہوں آپ دیکھیں اس میں سٹیم نکل رہی ہے اس کو سکھانا بہت زروری ہے اگر اس میں پانی زیادہ ہوا تو یہ کباب صحیح بنتے نہیں ہے کڑک نہیں بنتے چو اسی وجہ سے ابھی میں نے اس کا دکا نٹا دیا تو اس کا پانی خوش کر رہا ہوں چیسی خوشک ہو جاتا ہے آج تھوڑی سی میں تیز کر دوں گا یہ کام آپ نے زوری کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم ٹرے میں بچھائیں گے ضرور تاکہ اور اس میں سے جو نمی ہے وہ نکل جائے یہ نمی سے کباب صحیح نہیں بنتے پھر اس کو ہم مشین سے پیسیں گے سو اس کو میں تھوڑی تیز آنچ پہ زرہ ہلکا سا اور ڈرائے کر لوں بس اس کے بعد چولا کیا بند یہ میں نے ٹرے لی لی اور یہ ٹرے میں سہاری کے سارا مکس میں نکال لوں گا مچھلی کے شامی کباب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں بیف کے شامی کباب یہ چکن کے زیادہ چلتے ہیں مچھلی کے کباب کمی لوگ بناتے ہیں اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ خاص طور پر اس موسم میں بنانا یا روزے کی آلت میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پیاس بہت لگے گی اس سے کوئی یہ آپ کے ذہن میں ایک بہت کسی لوگوں نے بٹھائی ہوئے کہ مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے مچھلی صرف سردیوں میں کھانی چاہیے اور آج کو تو ویسی موسم کھنڈا ہے سیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ بہترین کباب ہے اور ایک کلو اس سے بھی تقریباً میرے حساب سے کچھ چین سے چار درزن کباب بنیں گے چار درزن سو کونٹیٹی ذہن میں رکھے گا مچھلی بونلس ہونی چاہیے اور تازہ ہو کوئی سی مچھلی ہو ہمارے یہاں ایک کونسپ بناوا ہے کچھ مچھلیاں مشہور ہیں وامفری، سرمائی، رو یا دوتر یا ہیرہ مچھلی تازہ ہونا لازم ہے کچھ مچھلی ہو ایک آدم مچھلی میں جو میں چونکہ پرچیزنگ فیچری سے کرتا ہوں تو مچھلی میں میں ایک واحد مچھلی ہے سارم جس کے اٹیس مجھے سمجھ بھی نہیں آیا بہت بلینگ ہے ادر وائز اس کے علاوہ سینکڑوں مشھلی ایسی ہیں جو میں نے کھائی ہے اور سب کی سب مزے کی ہیں بہت سستی ہے بہت سارے لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ سستی مشھلی ہوگی تو شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ بے ذائقہ ہے ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہمارے ہاں مشہور کونسی ہے مشھلی صرف اس وجہ سے وہ مشھلی زیادہ بکھتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ لوگوں نے کو پسند آیا ہوتا ہے پھر وہ مشھلی زیادہ بکھنا شروع جاتی ہے ادر وائز کھائیے ایک مشھلی کھکڑ کبھی ذہن میں رکھے گا کسی بھی مشھلی والے کے پاس جائیں گے عام دکانوں میں ویسے کم ملتی ہے کھکڑ مشھلی ہے اتہا ہی مزے کی ہے تین ساڑھے تین چار سو روپے کا ریٹ ہے آج کل ویسے ہائی ٹائڈ ہے مشھلی بازار میں کم ہے لیکن جیسے ہی ٹائڈ کم ہوتی ہے مشھلی آئے گی مارکٹ میں ضرور کھائیے گا اس کو اب ہم نے ٹرے بھی اس طرح بچھا دیا ہے اس کو سٹیم مکمل طور پر نکل لے دیں گے اس سے ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور اس ٹیم جتنی نکلے گی اترہ ہی ہمارا کباب بیتر بنے گا اس کو میں نے پھیلا دیا اور بس اس کے بعد اس کا ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار کریں گے اور اس ٹیم نکل لے گا پوری بڑی ٹرے لیں اور بڑی ٹرے میں اس طرح بچھائیں تاکہ اس کی سٹیم بھی جلدی نکلے اور ٹھنڈا ہو جائے بسکلی ٹرے میں بچھانے کا مقصد سٹیم کا ہے اس کا بہتر طریقہ اور یہ ہے کہ آپ اس کو بچھا کے پنکے کے نیچے رکھ دیں پنکہ جب چلے گا تو یہ جلدی ٹھنڈی بھی ہو جائے گا سٹیم اس میں سے مکمل طور پر نکل جائے گا اس کو ہم نے یہ بھی چھوڑ دی ہم آجاتے ہیں لیسن کی چھٹنی خاتون نے بھی لازن نے ریکویشت بھی کی تھی کہ کوئی چھٹنی ہے ذرا بنائے رمضان کے حوالے سے تو لیسن کی چھٹنی بنا رہے ہیں یہ غزائیت سے بھرپور ہے لیسن کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کا بلیڈ شگر آپ کا کولسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے ساری چیزوں کے لیے اور یہ چھٹنی بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں آرام سے خراب ہی نہیں ہوگی اس میں میں آپ کو کونٹیٹیز بتا دیتا ہوں چیزوں کی اور پھر شامل کرتے جاتے سمپلی اس کو ہم نے پیسنا ہے لیسن کی چھٹنی کے لیے لیسن اس میں آدھا پاؤ یہ تقریباً کوئی پندرہ سے بیس جوہ یہ لیسن شامل کر دیا سات میں اس میں میں ہری مرچ ہری مرچ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا تیکہ بن آٹھ سے دس لکھی ہوئے ہیں میرے پاس جو ہی مرچیں اتنی زیادہ تیکھی نہیں ہیں آپ کے علاقے میں اگر تیکھی ہوں تو وہ پھر اس کی حساب سے استعمال کر جائے گا دھنیا اس میں خوبصارا ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کوئی دو گڑی دھنیا ہے تو یہ اس کی اس چڑلے کی تھوڑی سے زرہ ڈیفرنٹ بات ہے عام طور پر ہم دھنیا پودینہ جو ہے ایکل کونٹیٹی میں اس میں شامل کرتے ہیں اس میں دھنیا ہے پودینہ نہیں ہے اور دھنیا کی کونٹیٹی زیادہ ہے سات میں اس میں ادھرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا سات میں اس میں لیمو کا رس ہے یہ تقریباً کہا گیا ایک عدد لیمو کا رس اور ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ جس کو میں نے ہلکا سا بھول لیا تھا اور سات میں ایک چائے کا چمچ نمک اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کریں گا اچھا چٹنی اگر بلکل پتلی پسند کرتے ہیں پر پانی زیادہ شامل کر دیجئے گا میں تقریباً ایک کپ سے ڈیڑھ کپ پانی شامل کر رہا ہوں اس کے بعد سمپلی اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور یہ ہمارے لیسن کی چٹنی ہو جائے گی تیار پورا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خراب ہو فریج میں آرام سے آپ کے ہفتہ دس دن تو بلکل چلے گی سمپلی بلینڈ کرنے بس اس کو کچھ لوگ بلکل باریک پیچھتے ہیں اور گارہ پن دیکھ لیجئے گا میرے حساب سے گارہ پن صحیح ہے اگر آپ کو تھوڑا سا تکنس زیادہ اس کی لگ رہی ہے تو پانی اس میں اپنی حساب سے شامل کر دیجئے گا نمک اپنی حساب سے شامل کر دیجئے گا دوسرا ایک چیز آپ کو اور بتاتے چلے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن جس کو کہتے ہیں یہ عام طور پر ہمارے ہاں بہت کامن بیماری ہے اور اس کا بچاؤ اس سے ممکین کیسے ہے پہلے تو نمک کی مقدار کم کریں اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ نمکین کھانے ہیں ایک دوسرا اگر آپ کا وزن بہت بڑا ہے وزن سے بھی آپ کے بلڈ پریشر کی ریزن بن سکتے ہیں لیکن نمک سب سے سرفہریس آتا ہے اچھا نمک ایک اور ذہن میں رکھے گا بہت سارا لوگوں کے سمجھتے ہیں کہ ٹیبل سالٹ جو ہے یا سوڈیم کلورائیڈ یہ جو ہم عام طور پر نمک استعمال کرتے ہیں صرف یہی نمک ہے نمک میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نمک کی کون سے مقدار ہے جس کے ساتھ سوڈیم لکھاو ہے سوڈیم بائیکاربونیٹ سوڈیم بینزویٹ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ سوڈیم کلورائیڈ یہ سارے کے سارے نمک ہیں یہ جو اجینوم ہوتا ہے یہ بھی نمک ہے جو بیکنگ سوڈا ہے یا بیکنگ پاورڈر جو آپ نان بازار کے کھاتے ہیں اس میں بے انتہا نمک ہے یہ نمکین آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈیم بائیکاربونیٹ یہ بیسکلی بیکنگ سوڈا یہ بیک نمک ہے تو لوگ جو لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا ہیپٹینشن کے ان کو چاہیے ایک تو بازار کے نان نہ کھائیں یہ جو مختلف قسم کے کلچے ہوتے ہیں یہ ان سب میں سوڈا ہے سوڈے والے نان اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ نمک سے زیادہ آپ کو نمک مل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ میٹھا سوڈا ڈالا جاتا ہے نان میں پھولنے کے لیے وہ اپنا کھائیں چائنیز کھانے اگر کھا رہے ہیں اس میں اگر چائنیز سالٹ ہے وہ نہ کھائیں کم سے کم کھائیں اور نورمل جو بھی آپ سالٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک اور سالٹ بازار میں آئے لو سالٹ یا نو سالٹ یہ پوٹیشم کلورائیڈ ہے بیسکلی یعنی سوڈیم کی اس میں نمک بھی ہوتا ہے اور پوٹیشم بھی ہوتا ہے یہ پوٹیشم کلورائیڈ بھی ایک قسم کا نمک ہے اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے نو سالٹ بھی آتا ہے جس میں بالکل نمک نہیں ہے وہ زیادہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ عجیب سا لگتا ہے تو آپ لو سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور جو میں نے لازٹ ٹرک بتائی دی جو کہ بہت کارمٹ ٹھیک ہے کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں اس میں نمک کم رکھیں اس میں تھوڑا سا ایک آد لیمونی چوڑ دیں یا تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تھوڑا سا کھٹا کرنے کے لیے نہیں اس سے آپ کو نمک کی کمی کم محسوس ہوگی چھوٹی جی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کین جائے گا مچلی کے شامی کباب اجسا فش بون لیس ایک کلو آلو دو ادت گرمصالہ تین کھانے کے چمچے دال چانہ ایک کپ یاس پڑی دو ادت لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ تلہار مرچ پانچ ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ انڈے چار ادت لال مرچ پاوڈر تین کھانے کے چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دس سے بارہ ادت دنیا دوگٹھی کہ اس کا پانی نکال لیں میں نے بھی یہ کیا کہ اس کو پیسنے کے بعد چاپ کرنے کے بعد اس کا پانی نکال لیا خوب نچوڑ لیں کیونکہ یہ کباب میں شامل ہوگا تو پھر یہ اور اس کو نرم کر دے گا مکس میں نے بال میں نکال دیا اس کا قیمہ بناتے لیں لیکن سب سے پہلے آجتے ہیں آج یہ رمضان کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ آپ کو بار بار برینڈ ابھی آیا ہے تو برینڈ کی وجہ سے نہیں برینڈ سے علاوہ بھی ریگلرلی میں اس کی بات کرتا رہتا ہوں اس کی وجہ یہ یہ آپ کو جو مرغن کھانوں کی وجہ سے جو آپ کو ہیوینس ہوتی ہے افتار کے بعد یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ وزن کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ آپ کے روزے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو اس کو سمجھیں اور اس کا استعمال کریں کچن ابزوربن ٹاول جو ہے یہ دو سو ساٹھ کیلریز کا میں آپ کو مثال دے دوں اگر آپ کبھی جم نہیں گئے میں آپ کو بتا دا ہوں میں جم گیا ہوں پونہ گھنٹا پینتالیس منٹ تو آپ اندازہ کریں گے پینتالیس منٹ کی ورزش آپ کو کرنی پڑی گی یہ دو سو ساٹھ کیلریز کو اڑانے کے لیے اور یہ دو سو ساٹھ کیلریز کوئی اچھی کیلریز نہیں ہے فیٹ کی فارم میں تو فیٹ کی فارم میں جتنی بھی کیلریز ہیں اس کو زوب پیاس کم لگے گی آپ کو تھکاوہ جو سستی ہوتی ہے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی روزوں میں وزن بڑھ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ڈی فریٹ کھانے ہیں مرغن پھر ان کو ان کے اضافی تیل یعنی دو سو ساٹھ کیلریز سے جان نہ چھڑانے کی وجہ آچھا جی اب آجاتے ہیں یہاں پر قیمے کو اس میں میں نے جو بڑی دارچینی کے پیستے میں میں نے پھینک دیئے باقی مسالہ میں اس میں رکھ رہا ہوں اس کو پیسیں گے اس میں تین چیزیں میں شامل کروں گا یہ آپشنل ہے شامل کرتے ہیں تو شامل کباب بہت شاندار ہو جاتے ہیں ہری میر چوپ کیوی دھنیا پیاس یہ تین آئیٹم چوپ کر کے ہم بعد میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو پیسنا ہے اور پیسنے کے لئے دوبارہ پھر آپ کو بتا دوں کباب جب بھی بنائیں اس کو ٹرے میں بچھائیں اور ٹرے میں بچھا کے تھنڈا ہونے دیں تھنڈا بھی ہونے دیں اور اس کی نمی بھی نکل لیں دیں یہ دونوں چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں اگر یہ نمی اگر اس میں رہ گی تو یہ ٹکیا صحیح نہیں بنتی اور فش کا کباب بنا رہے ہیں میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہریش میں مشلی رمضان میں نہیں کھانی چاہیے اس سے پیاس لگتی ہے بلکل پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ سرچ کر لیا یہ ہمارے ہاں کی سنیوی باتیں ہیں پوری دنیا میں کوئی باتیں نہیں کرتا شوائے ہم لوگ اور یہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہے اور ہمیں ایک طرف ہے تو اندازیں لگا لیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے ہم ہمارے یہ میں پورا سال کھاتا ہوں مشلی اور جتنا فائدہ اس کا ہے یہ شکر کریں کہ ہم لوگ کوسٹل سٹی میں رہتے ہیں یہ شکر کریں کہ ہم آر پر دریاں ہیں جس میں سمندر جس میں سی فود ہے یا مشلی ہیں یہ شکر کریں کہ آپ پر بہت سارے فارمز ہیں جہاں پر مشلی فارم کی مشلی بھی کھا سکتے ہیں کو مسئلہ نہیں لیکن جتنی مشلی کھائیں اتنا بہتر ہے اب اس کو ہم پیستے ہیں ایک دفعہ پیسیں گے پھر یہ ہرا مسالہ اور پیاز وغیرہ اس میں سامی کر دیں میرے خاند میں شور زیادہ کرے گا بی فلال اس کو میں سیڈ پر کرتا ہوں کیونکہ اب اس کی ساری پسائی کرنی ہے پھر یہ تینوں چیزے شامل کریں گے ٹکیا بنے گی پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھے گئے اس کو ہم انڈے سے کوٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو انڈے کی کوٹنگ نہیں پسند کرتے میں خود نہیں کرتا مجھے یہ ٹکیا کڑک چاہیے ہوتی ہے تو کڑک ٹکیا کے لیے پھر آپ کو بہت دھیمی آنچ پر اس کو پکانا پڑتا ہے آرام سے ٹرن کریں بہت مزیقی ہوتی ہو لیکن انڈے کی کوٹنگ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کا مکس تھوڑا نرم رہ گیا ہے یا آپ ٹکیا بنا رہے ہیں تو اگر وہ نرم ہوئی تو پھر وہ بکھرتی بہت ہے بغیر کوٹنگ کی اسی وجہ سے ہم اس کو انڈے سے کوٹ کرتے ہیں اور انڈے سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو فرائے کریں گے ایک ہماری ڈشور باقی ہے سچوان چکن وہ بھی رمضان کے حوالے سے چائنیز کھانے بڑے ایک چیز جو بڑی کومن میرے حساب سے میرے گھر میں آج بنے گی بریانی میرے خال میں سب سے زیادہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ آٹم اور سب سے زیادہ مزیدار اور انشاءاللہ کوشش کر کے کل نہیں پرسوں ہم بریانی بنائیں گے بریانی تو بریانی ہے اس کی تو بدہ اور اس کی ورائیٹی جو سب سے مشہور بریانی ہے جو سب سے مزیدار ہے جو سب سے زیادہ ایکسیپٹبل ہے وہ بومبے بریانی لازٹ ٹائم ہم نے بومبے بریانی کا مسالہ بھی بنایا تھا بریانی کا تو انشاءاللہ تھرزڈے والے دیا آج کیا ہے ونزڈے تھرزڈے نہیں فرائیڈے کو جمعہ والے دن بریانی بنائیں گے اور اس میں وہی مسالہ استعمال کریں گے جو ہم نے بومبے بریانی کا لازٹ ٹائم بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے دیکھا نہیں اپیسوڈ تو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس میں یوٹیوب اسٹرگرام اور فیس بک ان میں آپ کو سارے مسالوں کی تقریباً ہم نے بنایا تھے اکیس پرنٹیون اکیس مسالے بنایا تھے ان میں بریانی بھی تھا اور ایک دن ہم نے اور دینا ہے ابھی مسالوں کا وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویک میں نہیں نیکس ویک میں انشاءاللہ وہ بھی مسالوں کی ریسیپیز آپ سے شیئر کریں گے تو ساری کے ساری ریسیپیز ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ جمعہ والے دن بومبی بریانی بنائیں گے اور دو پہلے بنا چکے ہیں لیکن دوبارہ پھر بنائیں گے اور خاص طور پر وہی مسالہ استعمال کریں گے جو میں نے اپنے شو میں بنایا تھا ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے واپس آئیں گے جب تک یہ پس چکا ہوگا اور اس میں ہم نے ہرہ مسالہ بنا مکس کر چکے ہوں گے اور اس کی ٹکیا بن رہی ہوں گی اور ہم آ جائیں گے ہماری دوسری ریسی پی سیچوان چکن کی طرف کہیں جائے گے مچھلی کے شامی کباب اجزا فش بون لیس ایک کلو آلو دو ادت گرم سالہ تین کھانے کے چمچے دال چانہ ایک کپ یاس پڑی دو ادت لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ تلہار مرچ پانچ ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ تی لادہ کپ انڈے چار ادت لال مرچ پاوڈر تین کھانے کی چمچے ہلدی ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دس سے بارہ داد دھنیا دو گٹھی لے جی واپس آگئے شامی کباب ہمارے ہوگئے ریڈی ابھی بھی ہمارے عبداللہ بھائیزر ان کو سیٹ کر کے دے رہے ہیں ہم نے اس میں حرام مسالہ جس میں ہری مرچ دھنیا اور پیاس چاپ کیا پیاس زین میں رکھے گا اس کا پاری خوب نکال لیں ابھی بھی جو مکس پیسہ ہے میں نے اس کو چیک کیا میرے حساب سے اس میں نمی ہے یہ میں کیونکہ شامی کباب میرا سب سے فیورٹ آئٹم ہے اور گھر میں ہم ریگولر بناتے ہیں ایسا نی ٹائم آتا ہے کہ ہمارے فریج میں فریزر میں شامی کباب نہ ہو ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ کام بہت آتے ہیں بہمان آگئے تو دعوت ہے تو ایک ایک ایکسٹر آئٹم بن گیا بچے سکول کالیج یونیسٹی کے لیے جا رہے ہیں ان کے سینویچ بن گیا واپس آئے ہیں ٹائم نہیں آپ کے پاس تو سینویچ بنا دیا تو اس کے بے شمار بن کباب بنا دیا تو اس کے بہت ساری یوزیز ہے اور اسی وجہ سے اس کو ٹرے میں بچھائیں چھوڑ دیں گھنٹہ تین گھنٹے چھوڑ دیں جتنا اس کو یہ ٹرائے ہوگا اس کا صحیح معنی میں پروپر شامی کباب بنیں گے ابھی میں نے مکس کرنے دیجئے اور زین میں رکھے گا مچھلی کے شامی کباب ہے یہ چکن کے نیے ہیں بیف کے نیے ہیں اور مچھلی کے شامی کباب بہت مزیگا ہوتا ہے غزائیت کے حوالے سے بہتری اب ہم آجاتے ہیں ہمارے سچوان چکن کی طرف بہت قویق ریسیپی پانچ منٹ کے اندر تحار ہوگی تھوڑا سا آئل لیا تین سے چار کھانے کے چمچ اور تیز آنچ پر سٹر فرائیڈ فوڈ ہے سو اس میں آگیا پہلے ادرک لیسن سب سے پہلے آئٹم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے چولہ پہلے سے آن کر کے رکھیں گے اور تیز رکھیں گے تاکہ جیسی چیزیں اس میں آتی جائیں تو پانچ منٹ کے اندر اندر ہی ہو جائے تیار لیسن ادرک کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے تھوڑی سی مزیدار خوشبو آنی شروع ہو جائیں سمجھ جائیں کہ بس یہ دن ہے اس کے بعد آگیا ہے اس میں چکن کیوگ میں کٹا ہوا اچھا عام طور پر چینیز کھانوں کو ہم چکن یا بیف یا فش یا پرونس استعمال کرتے ہیں کوٹن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کو میدہ لگا کے تھوڑا اندہ ڈال کے اس کو ڈی فرائے کرتے ہیں آپ کی اپنی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیرٹ بھی پکا سکتے ہیں یا آپ کے اپنی مرضی مجھے ویسے کوٹنگ والا چکن یا فش یا بیف بیف زیادہ پسند ہے بات آپ کے اپنی مرضی اپنی حساب سے دیکھ لیجئے اگر کوٹنگ پسند ہے تو پر اس کو چکن کو میدہ لگائیں اندہ ڈی فرائے کر لیں اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں زوب کے کچن ٹاول سے اس کو ایبزوب ضرور کیجئے گا اس کا اضافی تیل نکالنے کے لیے ادر وائز صحت کے لیے لقصان دے ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں چلیج تیز آنچ پر اس کی فرائنگ گونی ہے ساری چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جائیں گی اور یہ ہماری ریسیپی ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے چکن کو پکنے دیں گے تھوڑا سا پک جائیں اس کے بعد ہم مزید کام کی طرف آتے ہیں جلکا سا اس کو اور تیز آنچ پر بنے گا تیز آنچ پر بنائیں گے تو اس کا صحیح ذائقہ ہے جو چینیز کھانوں کا آپ کو ریسٹرونٹ میں ملتا ہے اور ایک چیز جو اس میں مومفلی کامن ڈلتی ہے یہ روستیڈ مومفلی ہے اگر آپ کو پسند ہے میرے گھر میں ہم سیچوان مناتے ہیں بغیر مومفلی گے اس ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ کو کھانوں میں ڈرائی فرود نہیں پسند ہوتے آپ مینس کر سکتے ہیں ایک دفعہ ایڈ کر کے دیکھ لی جائے گا میرے گھر میں ریجیکٹ ہو گیا تھا اس ویسے میں نے مینس کر دیا باقی ریسیپی سیم رکھی کیچپ اس کا مین انگریڈنٹ ہے باقی اس میں ہرا پیاز ہری مرچ اچھے یہ تھوڑی سپائسی ڈش ہے تیکھی اس ویسے ہم نے اس میں ہری مرچ کے بیش تھوڑے سے نکالی گلپی بھی تیکھی رہے گی کچھ لوگ اس میں کٹی لال مرچ بھی شامل کرتے ہیں سیچوان جو ان کا پروونس ہے چائنیز یہ عام طور پر تھوڑے ذرا تیکھے کھانے کھاتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت باقی چائنہ کے تو ان کے کھانوں میں تھوڑا ذرا ہمارے جو لوکل ٹیسٹ کے حساب سے کھانے پسند کیے جاتے ہیں جیسی چکن تھوڑا سا پکا مکس کیا اس کے بعد آ جائے گی اس میں کالی مرچ چینی سویا سوس تھوڑا سا نمک ابھی شامل کروں گا نمک ہم بعد میں ایڈجس کریں گے اور یہاں جائے گا خوب سارا کیچپ سبزیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے شامل نہیں کی سبزیاں آخر میں شامل کریں گے یہ آگیا اس میں کیچپ اور ساتھ میں آجائے گا تھوڑا سا پانی پانی اپنی ساپ سے آپ دیکھ لی جیگا کتنا آپ نے سوس بنانا ہے اس میں اس کو مکس کیا اور میرے ساپ سے میں تھوڑا سا پانی اس میں اور سامل کروں گا تھوڑا سا جیسی بوائل آئے گا اس کے بعد اس کو کون فلار سے گالا کریں گے اور سبزیاں بلکل آخر میں شامل کریں گے اس کو مکس کیا جیسی جب تک بوائل آئے گا سبزیاں میں ایک ساتھ یہاں پر رکھ دیتا ہوں اچھا ہرا پیاز ہم بعد میں شامل کریں گے جب کھانے کو سرف کریں گے ہرا پیاز بہت جلدی پکتا ہے سو میک شور کہ بلکل آخر میں شامل کریں جب آپ اس کو سرف کرنے لگے اس کو جیسی بوائل آتا ہے ساتھ میں اس میں موپھلی آگئی تھوڑا سا کون فلار بیسے اسے کیچپ سے کافی گاڑا ہو گیا لیکن پھر بھی تھوڑا سا کون فلار ہم شامل کریں گے اس کے بعد آگئی اس میں سبزیاں اس میں شملہ مرچ گاجر اور ہری مرچ اس کو مکس کریں چھوڑی چی بریک پہ جارے ہیں واپس آتے ہیں شامی کباب ہمارے پاس یہاں پہ آگئے اس کو سمپل لنڈے سے کوٹ کرنا ہے اور فرائے کرنا ہے مچھلی کے شامی کباب اجزاء فش بون لیس ایک کلو آلو دو ادت گرم سالہ تین کھانے کے چمچے دال چانہ ایک کپ پیاس پڑی دو ادت لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادرک ایک کھانے کا چمچہ تلہار مرچ پانچ ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ انڈے چار ادت لال مرچ پاورڈر تین کھانے کے چمچے حلدی ایک جائے کا چمچہ ہری مرچ دس سے بارہ ادت دھنیا دو گٹھی ترکیب ایک پین میں دال چانہ آلو ادرک لہسن نمک تلہار مرچ لال مرچ حلدی اور پانچ کپ پانی شامل کر کے اوبال آنے تک تقریباً 45 منٹ پکائیں اب مچھلی ڈال کر مزید 15 منٹ پکائیں اور پانی خوش کر کے ٹریو میں بچھا کے تھنڈا کریں پھر چوپر میں باریک پیس لیں اب ہرا دھنیا اور ہری مرچ باریک کٹ کر کباب کے باقی اجزاء میں مکس کر لیں پھر کباب بنا کر انڈے میں کوٹ کر کے فرائے کر لیں شیزوان چکن اجزاء چکن بوللس کیوبز دو کپ کیچپ ڈیڑ کپ پینٹ روز ٹیٹ آدھا کپ لہسن ایک کھانے کا چمچہ درک ایک کھانے کا چمچہ تیل چھے سے آٹھ کھانے کی چمچے نمک آدھا چاہ کا چمچہ سویہ سوس دین کھانے کی چمچے ہری مرچ کیوبز چار ادھا کٹی میرچ ڈیڑ کھانے کا چمچہ شملا میرچ کیوبز ایک ادھا بڑی کاجر کیوبز ایک ادھا بڑی سپرنگ گنین دو ادھا چینی دو کھانے کی چمچے کون فلار ہس پہ ضرورت ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے لیسن اور اترک ڈال کے فرائے کریں اب چکن شامل کر کے ایک منٹ فرائے کر لیں پھر کیچپ سویہ سوس نمک کٹی میرچ چینی اور دو کھا پانی ملا کر اوبال آنے تک پکائیں اور کون فلار مکس کر دیں اب روسٹڈ پینٹ اور سبزیوں کو مکس کر کے سیاف کر دیں جی واپس آگئے اور ایک بڑی مزی کی چیز ابھی بریک میں مجھے یاد آئی میں کچھ عرصہ پہلے کسی کو بتا رہا تھا شامی کباب کی ریسیپی تو انہوں نے کہا کہ شامی کباب میں آلو کون ڈالتا ہے میں نے کہا میں کوئی ایسی چیز آپ کو کوئی سوال کر رہے کہ یہ تو کوئی لے میں ڈالتا ہوں میں نے کہا میں ڈالتا ہوں بس ختم بات end of the story تو کوئی بھی ریسیپی جو آپ کریٹ کریں کوشش کریں کہ اس کو اون کریں اور یہ جو ہارڈ اور فاسٹ رول ہم نے بنائے ہوئے کہ جی فلانی ڈش میں چیز نہیں ڈل سکتی وہ نہیں ڈل سکتی یہ سب کہنے کی باتیں اس سے کوئی ریالیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی آگیا ہمارا سچوان چکن اور ہرار پیاز میں نے آپ کو بتایا بلکل لاسٹ میں تھوڑا سمیں گارنش کے لئے رکھ لوں گا اور یہ چونکہ کوکنگ ٹائم اس کا نہ ہونے کے برابر ہے بہت جلدی یہ پک جاتا ہے لہٰذا آخر میں مکس کرنا ہے صرف پکانا نہیں ہے اس کو مکس کیا چولا میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا جیسی ہلکا آسا گرم ہوگا اس کو نکال لیں گے آپ اس کو نوڈلز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں سپگیٹی کے ساتھ اور بیسٹ اس کا جو کمبینیشن ہے وہ چاولوں کے ساتھ ہے سمپل پلین بوائل رائس رمضان کے حوالے سے بڑی مزی کی ریسیپی ہے ایزی بنانا ہے رمضان میں میری کوشش ہی ہوتی جتنا کم ٹائم آپ کا کچن میں صرف ہو اتنا بہتر ہے کٹنگز کچن اور یہ بھی اگر زہن میں رکھے گا کچن ارگنیزیشن کا تھوڑا زہن میں رکھیں کہ کچن میں جاتے ساتھ جو کٹنگ کا کام میں وہ پہلے کریں وہ سارا تیار کر لیں اس کے بعد پھر جو مزید ککنگ کا کام ہے نا پھر ایک دفعہ چولا آن کریں ہمارے آئے ہی ہوتے کہ پہلے چولا آن کر دیا کچن بہت گرم ہو گیا پھر کٹنگ ہو رہی ہے کٹنگ کا پہلے زہن منا ہے اس طرح فریضہ میں سچوان چکنہ بنا رہے اس کی ساری کٹنگ کر لیں اور ککنگ کا ٹائم جب آئے پھر کٹنگ ختم ہو کچن آپ کا نارمل رہے ایک دفعہ گھسے اور آپ دیکھیں اس کو میکسیمم پانچ منٹ لگے ٹوٹل ڈیشکو بننے میں چاول بوائل کر لیں چاولوں کے ساتھ اس کی کمبنیشن بہت اچھی ہے اور یہ آج کا ہمارا آگیا سچوان چکن شامی کباب تیار ہے مشلی کے بہترین ہوتے ہیں میں نے بہت دفعہ بنایا مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے بیف کا شامی کباب پسند ہے لیکن مجھے چکن سے زیادہ پھر مجھے فش کا شامی کباب بہت پسند ہے اور رمضان میں آپ کو بڑے کام آنے والے کوانٹیٹی بنا کے سمپلی اس کو فریز کر دیں جو جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم رمضان میں کون سی ریسیپیز آپ کے لئے ایسی لے کے ہیں جس کی آپ کی صحت بہتر ہو اور مزہ بھی آئے ٹیش کے پانٹیوی سے مزے کیوں جن لوگوں نے پہلے کبھی شامی کباب نہیں بنایا کھائے ان کو میرا مشورہ ہے کہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے پروگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی